عادی بیعہ کا موقع آ گیا تو جناب لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اگر آپ نے ہوا میں اڑا دیا تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اے بندے تجھے حکم یہ تھا کہ مال تُو نے خرچ کرنا ہے لَمْ يُسْرِفُ وَلَمْ يَكْتُرُو وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا تُو نے میانہ روی اختیار کرنی تھی اب اگر تُو نے فضول خرچی کی ہے تو یہ بھی پوچھا جائے گا بخل کیا ہے تو بھی پوچھا جائے گا ضروریات زندگی پر خرچ کرنا یہ بخل نہیں ہے یہ میانہ روی ہے میانہ روی کے ساتھ آپ چلتے رہیں یہاں پر ایک بات میں ارز کروں گا ضروریات زندگی کے لیے کمانا حلال کمانا شرین اس کی اجازت دی ہے مگر اتنا کمانے کی حوث اور لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے بندہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے سوچے کہ میرے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے میرے پاس بڑی جہداد ہونے چاہیے بنگلے ہونے چاہیے محل ہونے چاہیے یہ جو خواہش اور تمہ ہے اسے کہتے ہیں حب مال اور حب دنیا یہ شریعت میں ممنوع ہے مال سے محبت کرنا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دنیا اور مال کو کپڑوں کی جیب میں تو رکھو مگر دل کی جیب میں نہ رکھو اگر دل کی جیب میں مال رکھ لیا تو اس کو کھینج کھینج کر نکالنا پڑے گا پھر یہ دل سے نکلتا نہیں اس لئے مال کی محبت دل میں نہیں رکھنی چاہیے مال کو جیب میں رکھیں ضروریات زندگی میں استعمال کرتے جائیں یہ آج کل جو ہمارے خصوصی طور پر یوت میں یہ جو حوث اور لالش پیدا ہو گئی ہے کہ دیکھا دیکھی کہ فلان کے پاس گاڑی ہے تو میں نے بھی گاڑی لے کر رہنا ہے اب وہ رشوت کمائے خیانت کرے چوری کرے ڈاکہ کرے جس مرضی انداز سے وہ مال کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے شریعت میں منع کیا گیا موبائل میں بھی ریس لگی ہوتی ہے اس کے پاس فلاں موبائل ہے تو میرے پاس بھی بیسی ہے اس نے آئی فون لیا لہٰذا میں نے بھی لے کر رہنا اس وجہ سے اس مال کی حوث کی وجہ سے کہ آج کل نوجوانوں میں اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں یہ نوجوان دھر سے باہر نکلتے ہیں یہ تو ہم کاری صاحب کتا کلامی میرہ روی کی طرف بھی جا رہے ہیں کتا کلامی کی مادرت چاہتا ہوں جیسے آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ جو مسابقت ہے یہ جو دوڑ ہے یہ تو لوگ قربانی کے جانور کے اوپر بھی انہوں نے اسی ہزاردہ لیا ہے میں ہی ایک لکھ ویزاردہ لینا ہے اس کے لیے بھی میں نے دیکھا کہ کچھ اداروں میں کچھ لوگ رشوتیں لے رہے ہیں اس پار میں نے بڑا جانور لینا ہے تو اس چیز کو منع کیا گیا مال کمائے صحیح آپ نے دیکھا کہ کربانی کے لیے روگ رشوتیں لے رہے ہیں کہ میں نے بڑا جانور لینا ہے یہ واقعات ہوئیں اس لیے حوص نہیں ہونی چاہی مال کی جس کے دل میں مال کی حوص پیدا ہوگی اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے وہ زینی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس مال مال کسی طرح میرے پاس مال آجائے پھر اس کی زندگی پریشانی میں گزر گیا کربانی والا بھی بڑا اہم موضوع ہے اس پر بھی آگے جا کے بات کریں گے لیکن ابھی مفتی صاحب جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر جیسے کہ آپ نے خرج کیسے کیا اگر ایک شخص ہے مطلب اس کے پاس بہت مال و دولت ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا پربوں کمائیں کھربوں کمائیں آرہاں کوئی کھرب پتی ہے وہ اپنی زکاة بھی ادا کرتا ہے وہ جو اس کے ذمہ زکاة ہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے زکاة ادا کرتا ہو اور فلائی کام کرتا ہو اور لوگوں کی خدمت کرتا ہو جو اللہ نے اس کو ادا کیا اس میں سے خرچ کرتا ہو اور اگر وہ شادی پر بھی اپنے بچے کی بیٹی کی بیٹے کی شادی پر بھی ویسے ہی خرچ کرتا ہے جیسے اس کی ظاہری حیثیت ہیں تو کیا وہ بھی اثراف میں ہوگا کہ اس نے ضرورت سے زیادہ خرچ کیا حافظ صاحب اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ شادی پر جو کھانے پینے پر خرچ کر رہا ہے تو یہ تو ایک حلال کام ہے جائز کام ہے اور اس کو ظاہر ہے اپنی حمد توفیق اور اپنی بسات کے مطابق ہی ظاہر ہے ہر بندہ کرتا ہے دوسرا ہے کہ نجائز رسومات پر خرچ کرتا ہے اگر جائز تیری چیز کے لیے خرچ کر رہا ہے کھانا پینا زیافت کے لیے یہ تو جائز ہے لیکن اگر نجائز کاموں کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ دیفنیٹلی حرام ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے مطلب ایک سے زیادہ تقریبات ہوتی ہیں تو تقریبات ایک سے ایک ایک دن ایک دن دو چیزیں ہیں ایک تو بندہ افورڈ کرتا ہے لیکن اس میں دکھلاوے سے بچنا چاہیے دکھلاوے سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی مسیقی جو ہے وہ حرام ہے تو فرماتے ہیں کہ جی میرے خیال میں ہمسائے کے گھر سے جو برتنوں کے کھنکنے کی آواز اس ہمسائے کی گھر میں آتی ہے جس کی گھر میں جو ہے وہ اس طرح کے کھانے بکانے کا احتمام نہیں ہے یہ والی مسیقی میرے خیزہ زیادہ حرام ہے ٹھیک ہے تو آپ جب بہت زیادہ دکھلاوہ کرتی ہیں تو اس میں وہ لوگ جن کے پاس یہ افورڈیبلٹی کے آپشن نہیں ہوتی تو ان کے دل میں پھر مایوسی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں لیکن شرعن جو ہے وہ آپ حلال طریقے سے پیسے کمائی ہیں عزقات دی ہوئی ہے حلال جگہ پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز ہے مطلب اگر انہوں نے اپنے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اخراجات ہیں ان سے گریز کی ضرورت ہے اثراف میں آئیں گے جی بلکر اثراف میں آئیں گے جو دعوت عام ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی دعوت کرنا ولیمہ ایسا اس کا انعقاد کر لینا کہ جہاں پر آپ نے اپنے دوست حباب اور رشتہ داروں کو بلایا عمراء کو بلایا اور وہاں پر غرابہ کے لئے کوئی احتمام نہیں ہے تو وہ اثراف میں آئے گا اور اگر غرابہ کے لئے بھی احتمام ہے دعوت عام ہے دیکھے نا شریعت نے شادی کے حوالے سے جو چیزیں متعین فرما دی حق ماہر ہے کوئی کروڑوں میں دے سکتا دے وہ اس راف میں نہیں آئے گا اور ولیمہ کے اوپر وہ خرش کرتا ہے لیکن دعوت کے اندر ابھی جو تذکرہ ہوا کہ اس کی نیت دکھلاوے کی نہ ہو ریاکاری نہ ہو صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اور صدقات کے طور پر لوگ آئیں گے مخلوقِ خدا آئے گی کھائے گی دعا دے گی اگر کوئی دعا نہیں بھی دیتا تو ظاہر ہے ہر تر جگر کے اوپر خرش کرنا صدقہ ہے تو اس صدقہ کی نیت سے وہ اپنے دوستہ باب کو عمراء کو غرباء کو سب کو دعوت عام دیتا ہے تو اس میں جائز ہے لیکن پھر وہی بات آگی کہ اگر اس کے دل میں یہ آگیا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں دکھلاوہ کر رہا ہوں فلان بندے نے شادی کی اس نے کی تھی بہت بڑی تو میں نے بھی فلان ملک میں فلان بندے نے شادی کی تھی جناب اس کا بڑا نام نکلا تھا ملکہ اس کی ہیلیکوپٹر پہ آئی تھی تو میری اس سے بڑے ہیلیکوپٹر پہ جانے اس سے بڑے ہیلیکوپٹر پہ آئے یا اس سے بھی کسی عالی چیز پہ آئے تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کے حوالے سے احساس کم تری پیدا کرتی ہیں تو اگر نیت اچھی کر لی اس نے تو یقیناً ثواب پائے گا لیکن اگر نیت غلط کر لی اب ظاہرہ رسومات ہیں رسومات کے اندر کیا ہے مثال کے طور پہ آپ نے جناب اتنا بڑا وہاں پہ ڈی جے لگایا وہاں پہ جناب گانے باجے والے آئے آپ نے ان پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دی وہ سب کا سب اسراف میں آئے گا ولیمے پہ خرچ کرنا اسراف میں نہیں آئے گا اچھی نیت کے ساتھ مفتی صاحب ڈی جے والوں کی بھی تو زندگی ہے ان کے پاس بھی تو پیسے جانے ہیں ان کا بھی تو کاروباری زندگی چلنا ہے دیکھیں وہ ڈی جے سے اصل میں میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا وگرنہ میرا مقصد کسی بھی خاص طبقے کے اوپر وہ تنقید کرنا نہیں ظاہر ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ڈی جے چلانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے یہ شادی بیعہ کے موقع ہے جناب اور عرق سو رہے ہیں مرد و خواتین کا اختلاط ہے وہاں پہ بے پردگی ہو رہی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں غیر شریع ہیں اور رسومات کے اندر شامل ہیں سب ڈی جے میں اگر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑی جا رہی ہو دیکھنا اچھی اگر چیز آجے اگر اچھی چیز آجے ڈی جے کے اوپر آپ نے نات لگائی ہوئی ہے لوگ محفل نات سنے تلاوت ہو رہی ہے جناب اس کے اندر کو بیان ہو رہا ہے اور آپ نے ظاہر ہے ایک بہت بڑا مجمع ہے تو اس کے اندر اعلان کرنے کے لیے آپ نے لاؤڈ سپیکر لگایا یا ڈی جے لگایا تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں تو جب آپ کسی بھی نجائز کام کے اوپر خرچ کریں گے بھلے سے وہ تھوڑا ہو تو وہ اسراف کے اندر آئے گا اور جب کسی جائز کام کے اوپر اور اچھے کام کے اوپر جتنا مرضی خرچ کر لیں وہ اسراف کے اندر نہیں ہے نات وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہے اکثر محافل میں بھی دیکھا گیا شادیوں پر بھی بعض لوگ گزرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گانہ لگا ہوا ہے اس کی پیچھے میوزی کیا ایسے آلات اسٹرومنٹ یوز کیے جاتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ نات ہے اس سے بھی تو پرہز کرنا چاہیے اگر نات پڑھنی بھی ہے تو جیسے ہمارے پرانے بزرگ سادے انداز میں پڑھا کرتے تھے بغیر میوزی کے پڑھا کرتے تھے گانوں کی طرز نہیں ہوا کرتی تھی ان کے انداز میں نہیں پڑھا کرتے تھے قوالوں کے سٹائل میں جیسے قوال میوزی کے علاق ساتھ وجاتے ہیں اس سٹائل میں نات نہیں پڑھا کرتے تھے اس نیت سے پڑھا کرتے تھے نات کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں بیٹھ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت دل میں بیٹھ جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپہ سے محبت بھی کرنے لگیں اور ان کی پیر بھی بھی کرنا شروع کر دیں اس مقصد کے لیے نات پڑی جاتی تھی اس مقصد کے لیے نہیں کہ ڈی جے پہ لگا دی اور پھر بس چھمک چھلو ہو رہا ہے اور پھر سب کچھ ہو رہا ہے پھر اس میں لوگ ناچ بھی رہے ہیں دمالے بھی ڈال رہے ہیں تو مقصد زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وحی حسنہ تھا اس پر چلنا تو رہ نہیں گیا اس لیے نات بھی وہ لگانی چاہیے جس کے پیچھے میوزک نہ ہو اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عدب پیدا ہو اس کا بھی احتیاط ضروری ہے عدب کا سب سے اہم تقاضی ہے